کہ کشمیروں کی کمائی کا دور یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹورس کی جاز ملی ہے تھوڑی آ رہے ہیں تو اس دور میں بھی مولانا کے دونوں صاحبزادوں نے سارے چار سو جماعتیں چار مہنے کی اکثر اور چلے کے نکالی اور ایک ہزار علماء کو تیار کیا سال کے لیے تو مرکرم اتنی برکت ہو رہی ہے اور ملیشیا میں کام اتنا بڑھ گیا کہ ان کی کاروزاری جب حفر جی کے پاس پہنچی تو حفر جی نے ان کو فرمایا کہ بس تو میں اسی طرح کام ان کا ڈارک رابطہ ہے جن جن ملکوں کا ڈارک نظام ان سے رابطہ ان کا کام کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو ملیشیا کے جن لوگوں نے یہاں گا وہ کام ان نے اپنے آخوں سے دیکھا اور یورپ پہ ریپورٹیں ہمارے سامنے آئی تو مہارش کا رہا تھا کہ یہ جو ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے بھائی تم مولانا ساتھ کا کس طرح مقابلہ کر رہا ہے اس خاندان سے مولانا کا تعلق ہے جس کی دھائی سو سالیں ایسی قربانیاں ہیں کہ آج کا دیوبان کا نظام مولانی آج کے والد کا برائے ہوگا ہے بن یہ مولانی لڑ جھکڑ کے سال میں تین مہتمین بھگا کر اس طرح تعلق لگا چکے تھے حورت گنگو ہی نے دیکھا ایک یہی آدمی ہے مولانا نے اسماعیل کو بھیجا اور آج وہ نصاب اور جو دیوبان جو ان کی وجہ سے ہو رہا ہے پھر کچھ لوگوں نے دیوبان کے کروڑا روپی انہوں نے خرش کیے مولینوں کو کھلانے پھلانے میں بدقسمتی سے میرا خالق ہے کہ سرسید احمد خان نے بڑی صحیح بات کہی تھی جب مدرسہ قائم ہوا تھا دیوبان کہ مجھے تین اشکالات ہیں ایک یہ کہ یہ جو دیوبان ہے یہ صرف دینی علوم کے ساتھ ہوگا اور اصری علوم نہیں ہوگا تو اصری علوم جو اسلام کے سوالات پیدا کرے گا اسلام کے بارے میں شکو پیدا یہ کیسے جواب دے پائیں گے یعنی کسی کو جواب دینے کے لئے اس علم کو بھی حاصل کرنا پڑتا ہے ایک دوسری بات سرسید احمد خان نے یہ کہی تھی کہ آپ کا دھار و مدار چندوں پر ہوگا حوام کے پیسوں پر تو اس سے وہ صفات جو استگنا کے ساتھ لوگوں کے مال ٹھکرا کر حاصل ہوتی ہیں وہ صفات آپ کو لوگوں کے مال کے محتاج بن گیا کیسے حاصل ہوں گی پیسے بات سرسید احمد خان نے یہ کہی تھی کہ آپ جو دھیر کے دھیر لوگوں کو فارق کریں گے تو یہ اخلاقی اعتبارتیں روحانی اعتبارتیں صفات کے اعتبارتیں وہ مقام حاصل کرتے کہیں گے جو ایک عالم ربانی کا ہونا چاہیے جو اللہ کے خاص بندے کا ہونا چاہیے اس لئے کہ نفس ہرے کے ساتھ ہے ضرورت ہرے کے ساتھ ہے ضرورتیں آپ نے جو ہے وہ لوگوں ساتھ وابستہ کر دی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو ان بنیوں نے دنیا میں کے اقابر جو ہے اقابر خلاف ہے مالا ساتھ کون اقابر خلاف ہے نام تلو دیکھئے ایک بات سمجھانے کے لئے کہتا ہوں تبلیغ والے کیا کرتے ہیں کسی جگہ جا کر لوگوں کو غلط مقامہ سے اٹھا کر مسجد تک لے آتے ہیں پھر اگر وہ جمع رہا تو آہستہ آہستہ پھر اس کی زندگی بدلتی ہے پھر وہ اپنی کو تحلیہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو دین سے دور رہا اور غافل رہا اللہ کا حکامات کے خلاف ورزی کرتا رہا میرے اولاد ایسی نہیں ہونے چاہیے اپنے بچوں کو مدرسوں پیشتا ہے جتنے مدرسے برسگیر میں چل رہے ہیں اکثر وہی لوگ ہیں جنہیں اس کا احساس ہوا کہ ہم غلط رخ پڑتے ہیں ہمارے بچے صحیح ہونے چاہیے اب بنگلہ دیش کی مولیوں پر اللہ ہدایت دے ان کو یعنی وہاں پر باطل دعوتیں جاتی ہاتھی ہے ہر قسم کی اور فہش پر قوم ہوتے ہیں بے حیائی فیلانے والے اور یہ اور وہ کبھی مولی سلکوں پر نہیں آئے یہ بنگلہ دیش کے مولی آئے کہ مولانا ساتھ کو نکالو نہیں اترنے دیں گے یعنی اب آپ کیا کہیں گے ان مولیوں کو اور دوسری بات یہ یہ حضرت مدی کا خلیفہ ہے شفی احمد اور یہ فلان کا خلیفہ ہے وہ خلیفے کیا چیز ہوتے ہیں آخر دور کے تین خلفہ آخر دور کے حضرت مدی رحمت لالے حضرت رائے پوری اور حضرت شیپ الحدیث اب آج جو برے سگیر میں جو ہے وہ ان لوگوں کے خلفہ اور خلفہ کے خلفہ ہیں اور یہ تینوں ہستے ہیں وہ تھی جو آخری سانس تک تبلیغ کی حمایت میں ڈٹے رہے اور تبلیغ کے لیے اب اگر کوئی آدمی کہتا ہم حضرت مدی کا خلیفہ ہوں اور تبلیغ کے خلافت اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے وہ خلیفہ ہوئی نہیں سکتا حضرت مدی کا آخری سانس تک یہ تینوں بھضر ہو تو میں ان کو کہتا ہوں یہ جو شورائی گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس اکابری کا نام تو وہ کون بدبخت ہے کون خبیص ہے ہاں جو تبلیغ کے جیسے کام کی مخالفت کر رہا ہے نام تو لوں نا اس کا ہم دیکھیں کونے اب دو آدمی اوپر شک جاتا ہے یعنی جب سوچتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے عبو القاسم نومانی صاحب اور اس لئے جاتا ہے کہ جب بنگلہ دیش کے ہمارے تبلیغ کے کام کرنے والے پہنچیں کہ حضرت آپ جو ہے وہ اس امتشار سے الگ ہو جائیں اور آپ جس طرح آپ زبان سے کہتے ہیں آج یہ کہہ رہیں گے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی کے فریق نہیں ہیں بھئے فریق نہیں ہو تو یہ عبو القاسم نومانی جو خط دکھا تھا ان کو دیا واصف کو جو ذمہ دار ہے تبلیغ کے مہا کے کہ یہ وزیر داخلہ کے ہاتھ میں دینا تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں انہوں نے دے دیا وزیر داخلہ بچارہ اردو نہیں جانتا تو اس نے ان کو کہا پڑھو کہا ہمیں تو منع کیا پڑھنے سے انہوں نے کہا میرے کہنے پر پڑھو میرے لئے پڑھو تو اس میں لکھا تھا کہ مولانا صاحب گمراہ ہیں اور اقابرین ان کے اقابرین سے مطمئن نہیں تو میں کہتا خبیس اقابرین کا نام تو مجھے بتاؤ کون ہے وہ جو تبلیغ کے مولانا علیہ السلام کے خاندان سے اور تبلیغ کے کام سے مطمئن نہیں ہیں لاؤ سامنے مولانا عبو القاسم نومانی کو چیلنج کرتا ہے اس کا نام بتاؤ کون اقابرین ہے ہم دیکھتے ہیں کون ہے وہ اور دوسرا مولانا عرشت مدنی پشبہ ہوتا کبھی کبھی کیونکہ مولانا سال میں چار مہنے جو پورے ساؤت افریقہ سے کیناڈا تک اور پوری دنیا میں سفر ہوتے ہیں تو انہی کے مہمان ہوتے ہیں گجراتیوں کو اور یہ کام بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں میں نے یہاں بھی دیکھا اور مولانا کبھی بول مول بات کر جاتے ہیں اور زیادہ اس لئے ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ساری جمعیت وہ مولانا سال کے خلاف میدان میں آگئی تھی ان کو نہیں اتنے دیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مولانا عرشت مدنی کے اشارے کے بغر یہ ہو سکے مولانا عرشت مدنی نامت برکاتا ہوں صرف انڈیا کی جمعیت کے امیر نہیں ہے پورا برسگیر کی جمعیت ان کے تابع ہے ان کے اشاروں پر چلتی ہے تو ٹھیک ہے سامنا کر کہیں نا مولانا عرشت مدنی کہ گمراہ ہے ابھی جو مولانا سعاد دامت پر قاتم گئے تھے مولانا جو منصور پوری کے انتقال پر جو مولانا حضرت مدنی کے دامت ہوتے تھے تو وہاں پر اس کے بعد مولانا محمود مدنی کے پاس بھی گئے مولانا عرشت مدنی کے پاس بھی گئے سب سے کیونکہ خاندانی تعلق تھا نا محورت مدنی کے داماد تو یہ ان کے عزیز بھی ہے تو ان بنیوں نے کہا کہ مولانا نے فس کا کام کیا کیا کہ ابوالکاسو نومانی سے نہیں ملے بھائی اس میں فس کی کیا بات ہے تم یہاں پر آتے ہو اپنے بنیوں کے سب سے کس سے ملتا ہو تم تو تم فس کرتا ہو یہاں پر آ کر اور اگر نہیں ملا تو بھائی تازیت اور تازیت کے جو قریب لوگ تو ان سے ملے آپ کو ہاں کل تازیت ہوگی آپ کے باس بھی آ جائیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے تو یہ دو میں صاحب کہتا ہوں دیوبون اپنے موقع کو واضح کریں گول مول رکھنے سے نقصان پہنچا رہا ہے دیوبون پورے عالم کو اور تبلیغ کے پورے دنیا کے کرونوں انسانوں کو تخلیف پہنچا رہا ہے یہ واضح کرے یہ کس کے ساتھ ہے اگر یہ گیر جانے دارا تو بتا ہے کہ ہم کس ہمارا کوئی فرق نہیں ہے ہم دونوں کا صحیح سمجھتے ہیں آپ دونوں کے ساتھ ہیں تمہارے اس کر رہا تھا کہ یہاں پر جو فتنہ ہے وہ بھی انہی بنیوں کا ڈالا ہوا ہے اور میں وارننگ دیتا ہوں شبیر دا جی کو تم باز آ جاؤ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تمہارے اقابری کے بارے میں بولتا رہے ہیں تم کوئی چیز نہیں ہو تمہارے کیا حیثیت ہے سباہ مال ادھر ور کرنے کے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بیوزبار ہی ہمارا مرکز ہے ہم کے ساتھ ہیں لیکن اگر کل کوئی ایسی مسئلہ پیدا ہو کہ حبرت مولا ساتھ اور ان میں اختلاف ہو جا تو ہم نظام الدین اصل مرکز پوری دنیا کا پوری دنیا کے مراکز نظام الدین کے ساتھ ہیں اور پورے افریقہ کے ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح استماعات ہو رہے ہیں ہر ہفتے میں اور لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اللہ کا راستہ ملکل رہے ہیں صرف اشارے پر مولا ساتھ کے اس طرح پر پوری دنیا میں حتہ کہ جو یہ جو ممالک ہیں سنٹرل ایشیا کے جہاں سے انشاءاللہ حبرت مہدی کے ساتھ ہی پیدا ہوں گے جس کے علامت حضور نے بیان کی ہے تو وہ وہ ممالک بھی اب وہاں ڈاریک افغانستان سے لے گا پورا سنٹرل ایشیا نظام الدین سے جڑ گیا ہے اور حبرت جی مولان ساتھ سے بھی مہارس کروں گا کہ آپ صحابہ کے تذکروں کو بڑھائیں قربانیوں کو بڑھائیں بہت کچھ کہے دی آتا ہے اشارت میں کیونکہ اپنی قوم سوہی تھی اور دشمن جو تھا چوکنہ اور بیدار تھا تو بات سرہتن نہیں کی جا سکتی تھی تو مولان ایلیاس اور مولین جو زبان استعمال کی انہوں نے مثلا جہاد کی جگہ مہنت 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 کیونکہ جہاد کے لفظ سے وہ ہندوستان کی قوم چوکنہ ہو کر ہمیں قتلیام شروع کر دیتی ہمارا اور لشکر کی جگہ جماعت جماعت تبق بھیجی جماعت وہاں بھیجی جماعت حنیم بھیجی جماعت اور یہ مولان ایلیاس یہ فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو جان کو ہتلی پر لے کر فریں کہ کہاں لگانا ہے میں نے یعنی شہدت کا جذبہ دان دینے کا جذبہ جو جذبہ حضرت مہدی پیدا کریں گے جو حماس میں نظر آتا ہے تالبان میں نظر آتا ہے یہ جب سب سے بڑی چیز تو جان ہوتی ہے ایک آدمی جب جان قربان لے تیار ہے تو باقی تو کوئی چیز نہیں ایسا لوگ پیدا کرنا ہے یہ مقصد تھا مولان ایلیاس اور مولان یوسف کا رحمت لالہ تو مولان ساتھ کا مر کروں گا کہ آپ جو ہے ورنہ آپ کی جماعت حضرت مہدی کا ساتھ نہیں دے سکے گی اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو جان دینے کا اللہ کے لئے اور الحمدلہ پیدا ہو رہا ہے ورنہ یہ سارے دجال کے ساتھی ہوں گے یعنی بنیاد کہا ہے آپ کی ہیں ایک ہی بنیاد ہے اللہ کے لئے سب پوچھ قربان کرنا اور جان دینے اللہ کے لئے یہ بنی والی بنیاد ہماری نہیں ہے یہ کفر کی بنیاد ہے کہ ہر اشتماک بات دوں اپنا مال دیشوری میں دیکھو کتنا بڑھا ہے اور اپنے دس دادارلوم قائم کرتے چل جاؤ اپنی اولاد کی صبرت کرتے جاؤ یعنی پنامہ باربروز امریکہ اور یہ پورے اس میں ہے یہ کیا ہے عربوں خرموں کی زیادہ دیں جمع کرنا یہ کس کس انت ہے اور مال کی بنیاد پر دعوت چل سکتی ہے کبھی اور یہ ہیرو بن کے پھر رہے ہیں یہ دونوں میں ان کو کہتا ہوں خدا کے لئے اب بھی باز آ جاؤ خدا نے اگر تمہیں کوئی مقام دیا تھا تو اس کو ضائع مت کرو ہاں مدینے میں مسید زرار کس نے مرائے تھی ابو عامر راہب راہب کیسے کہتے ہیں تاریخ کے دنیا عبادت گزار دنیا کے چیزوں سے کوئی دنیا کے لذات سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ مولانے اپرہم نیولا ابو عور راہے بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے عالم بقاوت کے انہوں نے شروع کیا تھا چودہ سو سال یہ امت مواقف ہے ایسے شورا سے جس کا کوئی امیر نہ ہو یہ امت میں آپ اتنا بڑا دجل فریغ افتنا پیدا کر رہے ہو تو میں عرض کروں گا کہ خدا کے لئے اب بھی عبادت آجائے اور ڈیز بری کے دوستوں کو بھی کہوں گا ہمارے دوست ہیں ساتھی بڑا تعلقات ہمارے رہے ہیں بڑا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو ڈیز بری کے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ یہ تصلیح ختم کریں ہاں